جلدائے منتری کنہیلال چودری دوارہ پی جل ویوسہ کو لی کر بھالا جی اور پھونک مارنے والے بیان نے اب تون پکڑ دیا ہے ایک درہ بھی بخش کے درہ سے پور مکہ منتری اشو گہلوت اور پی سی سی چیف گومین سنگھ ڈوٹاسرہ نے جلدائے منتری کے بیان کی آلوچنہ کی تو وہیں جلدائے منتری نے بھی پل اٹوار کرتے ہوئے اشو گہلوت پر زوردار حملہ بولا دیکھئے پانی اور بیواد اصفاد بیانوں کو لی کر پردیش میں بڑھتی سیاسی گرمی پر یہ خاص رپورٹ پردیش میں بڑھتی پانی کی سمسیہ اور جلدائے منتری دوارہ دیئے گئے اجیب و گریب بیان کے بعد اب پور مکہ منتری اشو گہلوت اور جلدائے منتری کنہیلال چودری آمنے سامنے دونوں ہی نیتاؤں کے بھی سوشل میڈیا پر بیانوں کا یوتھ چھڑ گیا دراصل کل جلدائے منتری کنہیلال چودری نے میڈیا کرمیوں سے بات کرتے ہوئے کہا تھا کہ پردیش میں جتنا پانی اپلت ہے اس سے ہی کام چلانا پڑھت منتری بولے میں کوئی بالا جی تو ہوں نہیں جو پھوک مارتے ہی پانی آ جائے گا پانی ہمارے پاس جتنا بیشلپور کے اندر ہے جتنے ہمارے کیپیسٹی ہے جتنا ہم پھلٹر کر رہے ہیں وہ ہنڈریٹ پرسنٹ پانی جیپور کے اندر دے رہے ہیں سماتھان تو یہ نہیں کہ میں کوئی پھوک مار دوں یا کوئی بالا جی بن کے ترنت آپ کو ترنت لا کے وہ کر دوں جو میرے پاس جو پانی اپلت ہے اسی کو تو میں ڈیسٹرپوٹ کروں گا اس میں کہیں کہیں بے ایمانی ہو رہی ہو اس کو سوچارو کریں گے کہیں لکھے جو رہا ہے اس کو ہم روکیں گے کہیں چوری ہو رہا ہے اس کو روکیں گے پانی کا تو وہ ہی کریں گے تو میں اپیل کرنا چاہتا ہوں جیپور واسیوں سے پوری راجستان کی جنتہ سے کہ پانی کا صدیبیو کریں جہاں جو رہتا ہے اس سنگٹ کے اندر ان کا بھی سویوگ جو رہی ہے اس بیان کی بعد پردیش کا سیاسی پارہ چڑ گیا پور مکھے منتری اشوک گہلوت نے جلدائے منتری پر جم کر حملہ پولا گہلوت نے سوشل میڈیا پر بیان جاری کر کے لکھا راجستان سرکار کی پیجل منتری کا بیان بہت ہی دربھا کے پھون امام پانی کی قلت سے پریشان جنتہ کی بھاوناو کے ساتھ خلبار کرنے والا ہے ایک منتری دوارا ایسی بھاشا استعمال کرنا شوبہ نہیں دیتا راجستان میں جل سنگٹ ہر گرمیوں میں آتا ہے پرانتو پہلے سے پلاننگ کر اسے آسانی سے حل کیا جا سکتا ہے چھے مہینے سے سرکار میں ہونے کے باوجود کوئی یوجنا نہیں بنائی گا اس لیے ایسی پرستیتی بنی ایوام اب پیجل منتری گیر ذمہ دارانہ بیان بازی کر رہے ہیں یعنی پیجل منتری اس پرستیتی میں جنتہ کو راحت پہنچانے کی شمطہ نہیں رکھتے تو انہیں مکہ منتری جی سے اپنے ویبھاگ میں بدلاب کرنے کا نیوے دنکر کسی ذمہ داری یکتی کو کام کرنے دینا چاہیے پیجل اور بجلی سنکٹ میں راجسرکار پی ایچ ایڈی ویبھاگ بجلی ویبھاگ زلہ پیساشن نگری ایوام پنچائتی راج نکائے سبھی کی ذمہ داری تھی کہ پہلے سے یوزنا بنائی جاتے اور آکسوک پرستیتیوں سے نپٹنے کی تیاری کی جاتے ایسا سمیہ پر نہیں کیا گیا اس لئے جنتہ تراہیمام تراہیمام کر رہی ہے پر سرکار اسے گمبیرتہ سے نہیں لے لی مکہ منتری جی کو پیجل اور بجلی سنکٹ پر ایک سردلی بیٹھک بلا کر چرچہ کرنی چاہیے ایوام اس کا حل نکالا جانا چاہیے جلدائے منتری کا نیالال چودھری بھی کہاں چھپ رہنے والے تھے میڈیا میں آلوچنا جیل رہے جلدائے منتری نے اشوک گھیلو پر پرکبار کرتے ہوئے سوشل میڈیا کے مادیم سے ہی جواب دیا انہوں نے کہا کہ اشوک گھیلو صاحب جنتہ سب جانتی ہیں آپ پریشان کیوں ہیں آپ کو چنتہ ہے کہ کہیں لوگ سبا چناؤں میں آپ کے پتر کی ہار کے بعد آپ کی راجنیتی سمٹ نہ جائے تو بیانوں پر بیان دے کر اپنے آپ کو چرچاؤں میں رکھنا چاہتے دوسری اور آپ کو یہ بھی چنتہ ہے کہ کہیں جلدیون مشن میں آپ کی سرکار میں جو برشاچار ہوا ہے اس کی اب اور زیادہ پول نہ کھلے کیونکہ آپ کے سرکار کے پیجل برشاچار کے ایک کے بعد ایک معاملے جو کجاگر ہو رہے ہیں اور ہاں آپ کے سرکار کے دوران جن کا ماؤٹ کے گداروں کو آپ گود میں کھلا رہے تھے ان کی پول بھاج پر سرکار میں کھل رہے ہیں ان کے خلاف کارے واہی بھی جاری ہیں جلد پربندن کو لے کر ہماری سرکار بہت گمپی ہے آپ کے دوارہ جل مہکمے کا جو ستیاناش کیا گیا تھا اسے صدارنے میں تو ہم انورت کاریرت ہیں ہی ساتھے پردیش وریبار کے لیے پیجل کی ویوستہ کرنے میں ہم جی جان سے جھٹی ہیں اور ہاں بالا جی مہاراج کے جلدھی سندرکان کے پاڑ بھی کرواؤں گا جسے کی بالا جی مہاراج پرسند ہو اور آجستان میں جم کر بارش بھی ہو بالا جی بہاراج پھر وشواس ہے کہ آپ کو بھی صدپلتھی دیں کسان کا بیٹا اور بی جی پی کارے کرتا ہوں نکارہ نکمہ اور گردار کہہ کر کام نہیں چلاتا بلکہ مہنت کے ساتھ بالا جی مہاراج کو یاد رکھتا جلدہ منتری کے بیان اور پردیش میں پانی بجلی کے سنکٹ پر پیسی چیف دوٹاسرہ نے بھی سرکار کی آلوچنا کی تو میں اس سرکار کا بچاؤ کرنے کے لیے بھارجپا پروکتہ لکشمیکان بھاردواج میدار ملک منتری منڈل کے ساتھیوں میں بھارتی جنتہ پارٹی کے جنپرتینی ڈیو میں اور بیروکریٹس میں کوئی سمنوے نہیں ہے اور اس کا کھامیازہ پردیش کی جنتہ کو ہو رہا ہے منتری پریشت کے ساتھی بھارت برمن کی آترہ پہ نکلے ہوئے ہیں ان کو راجستان کی جنتہ سے کوئی سرکار نہیں جب ان سے سوال کیا جاتا ہے تو وہ ہجول ہجول کے جباب دے کر کے اپنی ہیتی شریح کرنے میں مزت ہے آج راجستان میں پینے کے پانی کے لیے ترہی مام ترہی مام لوگ کر رہے ہیں پچھلی کانگریس پارٹی کی سرکار نے جس کے موکھے مطری خود اشوک گل ہو تھے اس نے دوسرے راجیوں کے ساتھ بینکنگ سمجھوتا کیا اور بجلی ان سے لی آج پی کھاورٹس میں جب بجلی کی سب سے زیادہ ضرورت ہے تب راجستان کو ایک سو سیتالیس لاکھ یونٹ بجلی پرتی دن دوسرے راجیوں کو چکانی پڑ رہی ہے جس کے کاران راجی کے لوگوں کا حیث پرابابیت ہو رہا ہے راجی کے جو بھوکتہ ہیں بجلی کے ان کو بجلی نہیں مل پا رہی ہے وہ یہ تتھے بھی چھپا رہے ہیں کہ پانچ سال رہی ان کی سرکار کے سمجھے جو ہائیڈرو پاور پلانٹ اور جو تھرمال پاور پلانٹ راجستان میں بجلی اتفادم کے چھتر میں کام کر رہے تھے ان کو کس طرح برباد کرنے کا کام کونگریس پارٹی کی سرکار نے کیا جس سے بجلی کا پروڈکشن پرابابیت ہوا ہے آج جو راجستان کی جنتہ کو بجلی سنکٹ کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اس کا جمعہ دار کیول اور کیول کونگریس پارٹی کی پوروورتی سرکار ہے آروپ پرٹی آروپ کے یہ سلسلے تو پکش وپکش میں لگاتار چلتے رہیں گے لیکن فلحال ضرورت ہے پردیش کو پانی بجلی کے سنکٹ سے اُبار دیں حالکہ سرکار کا دعویٰ ہے کہ اس نے پورے سنسادن جھوک رکھی ہے اور پانی بجلی جنتہ تک پہنچانے میں کوئی کمی نہیں چھوڑ گی وہی وپکش بھی سرکار کی آلوچنا کرنے کا اب ڈائیتو نبھارا ہوئے پردیش میں بڑتی گرمی کے بیچ سیاسی پارا بھی اب تیج ہو چکا ہے وپکش نے جہاں بجلی پانی اور چکسا کے مدے پر سرکار کو گھیرا ہے تو سرکار کی طرف سے منتری اور بیجے پی کے پدادیکاری بچاں میں اُترے ہیں نیا مقابلہ اب پورو مکھے منتری اصو گہلوت اور جلدائے منتری کنیالال چودری کے بیچ ہے اصو گہلوت نے جہاں کنیالال چودری پر بڑا حملہ کرتے ہوئے کہا کہ ان کو اپنا بھی بھاگی بدلوانا چاہیے کیونکہ جس طرح انہوں نے بالاجی اور فونک مارنے جیسا بیان دیا ہے وہ ہے عجیبوں گریب ہے اور جنتا کا مجا گڑانے والا ہے وہیں پلٹوار کرتے ہوئے کنیالال چودری نے بھی کہا کہ پسلی سرکار کے سمیے کے بھرشتاچار کے مددوں کو دبانا چاہتے ہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ جیسے جیسے پردیش میں گرمی بڑھے گی ویسے ویسے بیانوں کے تیر بھی چلیں گے ایک طرف جہاں کانگریس کی طرف سے اصو گہلوت اور گوون سنگھ ڈوٹاسرا سرکار پر حملہ ور ہو رہے ہیں وہیں سرکار کی طرف سے بھی اب منتری پلٹوار کرنے کی تیاری میں ہے کیمرامین سنجے کے ساتھ ناریش شرما فرسٹ انڈیا نیوز جے پھوٹ بات کررہ